مسالہ تو ہر کوئی بنا لیتا ہے لیکن اچھا مسالہ بنانے کے لیے دو تین باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے جو کہ آپ کو کوئی نہیں بتاتا السلام علیکم ویلکم ٹو لب ٹو ککک دو ٹیبل سپون گھی ہے اور اس میں دو بڑے پیاز کا پیسٹ آپ نے ڈال دینا ہے چیزیں تو تقریباً وہیں ہیں لیکن اس کو بنانے کا ایک خاص طریقہ ہے جو کہ آپ کو نہیں کوئی بتائے گا اور میں بتانے والی ہوں آج انشاءاللہ فٹا پر سبسکرائب کریں جنہوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا بیل آئیکن پہ ضرور کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کے بارے میں پتہ چل سکے پیاز کو ایک منٹ کے لیے آپ نے بھوننا ہے اور اس کے بعد اس میں ڈال دینا ہے ادرک اور لہسن کا پیسٹ اور اب ادرک اور لہسن کے پیسٹ کو ہلکا گولڈن ہونے دینا ہے میں نے ٹھیک ہے اور اب چلتے ہیں ہم اپنے پہلے راز کی طرف اچھا پہلے یہ مثالے ڈال لیں ہم یہ سارے مثالے ڈال رہے ہیں اور میں آپ کو باری باری بتا رہی ہوں کیا ہے ایک بڑا ٹیماتر ہے تین ہری مرچے کٹیویں ہیں اور تین ہری مرچے ثابت ہیں آپ کی مرضی ہے ثابت ڈالنی ہے کہ نہیں دو ٹی سپون نمک دو ٹی سپون لال مرچیں ایک ٹی سپون حلدی بس یہی انگریڈینٹ ہے راز نمبر ون کہ جیسے ہی آپ نے ٹیماتر ڈالنا ہے آپ نے اس کے ساتھ تھوڑا سا پانی ضرور ڈالنا ہے پانی ڈالنے سے کیا ہوگا کہ مثالوں کا جو ذائقہ ہے جو فلیور ہے وہ اچھی طرح سے نکل آئے گا یہ نہیں کہ ڈائریک ٹیماتر ڈالے اور بھوننا شروع کر دیا پانی ضرور ڈالنا ہے تقریباً چار ٹیبل سپون تک پانی آپ نے ڈالنا ہے راز نمبر ٹو یہ ہے کہ جب آپ نے ٹیماتر ڈال دیئے اور پانی بھی ڈال دیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کو ڈھک دینا ہے ٹھیک ہے دو منٹ کے لئے اس کو ڈھکنا ضروری ہے اور ابھی تیسرا راز آنے والا ہے ویٹ 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 یہ دیکھیں دو منٹ ہم نے اس کو ڈھک کر رکھا اور اس کے بعد ٹیماتر کتنے اچھے سے گل گئے ہیں اور اچھا سا مسالوں کا پیاز لہسن سب کا فلیور نکل آیا ہے اب آپ اس میں جو بھی سبزی ڈال کے بنائیں گے دال ڈال کے بنائیں گے چکن ڈال کے بنائیں گے تو وہ امیزنگ بننے والا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور ابھی اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ہے مسالے کو اچھی طرح سے بھوننا ضروری ہے بھوننے کا مطلب یہ ہے کہ پانی اس میں بالکل نہ رہے گھی چھوڑ دے اب اس نے گھی چھوڑ دیا ہے تقریبا لیکن پھر بھی اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے اور اب باری آتی ہے راز نمبر تھری کی اور ساتھ ساتھ میں یہ جو تھوڑا پانی ہے اس کو سکھاتی جاتی ہوں راز نمبر تھری جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آنچ کو ہلکا رکھنا ہے جتنی ہلکی آنچ پہ آپ مسالہ بھونیں گے سبر کے ساتھ ٹائم لگا کے اتنا ہی وہ زیادہ مزے کا بنے گا ٹیسٹی بنے گا اور اتنا ہی اس کا زیادہ اچھا فلیور آئے گا اور فلیورز جل نہیں جائیں گے تیز آنچ کی وجہ سے رائٹ تو یہ رہے تین عدد راز جس سے آپ بنا سکتے ہیں گریوی مزے دار اور اس گریوی میں اب آپ جو بھی ڈال کے بنائیں گے وہ مزے کا بننے والا ہے اور یہ گریوی میں نے بنائی تھی ماش کی ڈال کے لیے جو کہ میں کل اپلوڈ کر چکی ہوں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ویڈیو میں جا کے کارڈ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اوپر کارڈ پر اسی طرح کی بیسک بیسک ریسپیز جاننے کے لیے سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیل آئیکن پہ ضرور کریں اگر آپ کو بھی کوئی ٹپ پتہ ہے گریوی سے ریلیٹڈ ضرور کمنٹس میں شیئر کریں کل ایک اور مزے کی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ